موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عامباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے محصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر اس کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آرڈیو یا تحریری شکل میں بھیج سکتے ہیں لیکن ویڈیو اور آرڈیو میں اگر سوالات آئیں گے تو ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے خواتین تحریری شکل ہی میں بھیجیں یا اپنے کسی رشدار سے اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم تک ارسال کریں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے تمام آداب حصول زوابط کا خیال لکھیں خاص طور سے اس بات کا دھیان لے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو کسی کو اسی طرح سے سوال کم سے کم الفاظ میں ہو مختصر ہو اور سوال کرتے ہوئے آپ اپنا پتہ اپنا تعرف بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ ہم تک سوال بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو آئیے ناظرین آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے سامنے سوالات کی جو فہرست تھے سب سے پہلے ویڈیو کی کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا شوال شیخ حریف الشیخ کیفائت اللہ صنابلی صاحب سے ہے یہ ہماری مسجد کے اندر ابھی جدید مسجد ہے درواجہ وغیرہ نہیں ہے جس میں آئے دین بلی آ کر ہر روز بڑا بڑا یہ مسجد کا جو صف ہے نماز پڑھنے کی جو جائنماز ہے اس پر بلی پکھانا کر دری ہم لوگ کافی پریشان ہے ہر روز اتنے بڑے بڑے صف کو دھونا پڑتا ہے کافی پریشانی ہوتی ہے یہ دیلی کا معمول ہے تو کیا ایسی صورت میں ہم بلی کو کوئی زہریلا خانہ وغیرہ دے کر مار سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں ایک بلی آتی ہے اور وہاں بھائی خانہ کر کے پریشان کرتی ہے تو کیا اس بلی کو مار سکتے ہیں کی نہیں تو سب سے پہلے تو میں خود حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے آخر کیسی مسجد ہے اور کیسا اس کا نظام ہے کہ بلی آ کے وہاں پر پیخانہ کر رہی ہے ہمارے پاس بھی ایک مسجد ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پر تو باقعدہ بلی ہے اس کے بچے ہیں کھیلتے ہیں لائبریری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایسی جگہوں پر گندگی نہیں کرتی ہے جہاں مسلح ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے تو بلیاں پال کر رکھی مسجدوں میں آتی جاتی ہیں وہ کہیں کوئی گندگی نہیں کرتی پھر آپ کی مسجد میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ خاص کسی جگہ جا کے گندگی کرتی ہے بہرحال آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کو مار سکتے ہیں تو میں تو یہ کہنے کی جورت کبھی نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو ماریں کیونکہ وہی ایک حل نہیں ہے ورنہ بلی کو مارنے سے متعلق حدیث آپ کو معلوم ہوگی کہ سعی بخاری میں باقعدہ موجود ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی پکڑا اور اس کو باندھ دیا بہاندھ دیا نہ تو اس کو کھانا دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کے خود اپنا کھانا کہیں سے تلاش کر لے تو اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں پھیک دیا تو وہ عورت جہنم میں گئی صرف اس بلی کے ویسے جس کو باندھ دیا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کمر گئی تو بلا وجہ جہنروں کو نہیں مرنا چاہی بلی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کیوں آپ ماریں گے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقعدہ ایک بلی پال کے رکھی تھی اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جایا کرتے تھے اور وہی دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا یا اباہر اے بلی کے باپ اور اس کے بعد ان کا باقعدہ یہ نام پڑ گیا یعنی کنیت ان کی ہوئی ابو حریرہ اور یہی ان کا نام ہو گیا یعنی اسی سے وہ معروف ہو گیا اور ان کا اصل نام کیا وہ گم ہو گیا یعنی اس میں اختلاف ہو گیا تو بلی کو مارنے کی بات کہنا بڑی جرت کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اور بھی راستے ہیں آپ اس کو پکڑ کے پکڑ بھی سکتے ہیں اس کو پکڑ کے لے جاگے کہیں دوسری جگہ کسی علاقے میں چھوڑ کے آ جائیں اور ہمارے یہاں پر ممبئی وغیرہ میں دیکھیں ایسا کوئی جانور پرشان کرتا کتہ وغیرہ پرشان کرتا بلی تو کے بارے میں تو ایسا سننے بھی نہیں آیا عام گھروں میں بلی دوڑتی ہے کھیلتی ہے کتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کتے وغیرہ پرشان کرتے ہیں تو بغیرہ فون کیا آتا ہے وہ آتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں تو ایسا جو جانوروں کا شعبہ ہے جو لوگ جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کی دیکھ بال کرتے ہیں ان لوگ کا نمبر لیجئے ان کو کال کیجئے وہ آئیں گے اور لے کے جائیں گے اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو اور اگر دیہات وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہاں پہ تو اور بھی آسان ہے کہ آپ بلی کو پکڑ لیں کسی طرح سے اور لے جائیں دور کسی جنگل میں کسی باغ میں اس کو چھوڑ کے چلے آئیں وہ بیشاری کوئی اور راستہ تلاش کر لے گی کوئی اور ٹھیکانہ بنا لے گی خواہ مخواہ اس کو مارنے کا کیا فادہ ہے اور ایک اہم چیز آپ کوئی پہ تا دوں کہ آپ بلی کے بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتے آتے تھے بلکہ صحیح بغاری کے ایک حدیث حدیث عمر 174 اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں کتے آتے تھے پیشاب کرتے تھے اندر آتے تھے باہر جاتے تھے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث عمر ایک سو چوہتر لیکن اس کے بوجود بھی اللہ کی نبی سسن میں یہ نہیں کہا کہ ان کتوں کو مار دو وہاں پہ تو بلی اگر آکے گندگی کرتی ہے تو پھر اس کو مارنے کا کوئی مطلب نہیں بنا بہت سارے راستیں آپ اس کو پکڑیے اور لے جا کے کہیں پہ چھوڑ آئیے لیکن خائم خائم اس کو مارنے کا پلان مت کیجئے اس کا بہت بڑا عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے دوسرے راستے موجود ہیں تو یہ ہمارا مشورہ ہے آپ کے لئے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عمر اطرم میں محمد عابد خان بیتول مدبردے سے میرا سوال یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا اپنی زبان میں دعا کرنا علماء نے بہت تصیر تعداد میں علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض کا قول کچھ ہے تو شیخ اس میں راجے بات کیا ہے صحیح بات جو دلیل کے زیادہ قریب ہے وہ بات کیا ہے شیخ اس پر رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے عابد بھائی ہیں مدبردے سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوشنا یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے وغیرہ کی حالت میں جہاں دعا کا موقع ہے ان مواقع پر اگر کوئی اپنی زبان میں دعا کرے تو کیا حکم ہے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے الگ الگ علماء الگ الگ طریقی باتیں رکھتے ہیں تو اس میں راجے کیا ہے تو دیکھیں میرے بھائی سب سے پہلے آپ کے بتا دوں کہ راجے مرجوع کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہر عالم کے اپنے حساب سے ہوتا ہے یہ ایک آدمی جو کسی چیز کو راجے سمجھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی وہی راجے سمجھیں تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے راجے نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی عالم کے نظر میں راجے ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کے نظر میں راجے ہوگا یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی کہ جمہور کی نظر میں وہ راجے ہوگا لیکن راجے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو راجے کہیں ہم یا کوئی بھی شخص اگر یہ کہے بھی دے یہ چیز راجے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ راجے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو راجے ہم اپنی ترجیح بتا سکتے ہیں اپنے حساب سے بتا سکتے ہیں کوئی بھی عالم اپنے حساب سے بتا سکتا ہے لیکن راجے کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ سارے علماء اس کی ترجیح پر متفق ہوں اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ نماز کیالت نے اپنی زبان میں دعا کر سکتے کی نہیں تو اختلاف تو آپ نے نکل ہی کر دیا ہے اور خود ہمارے پاس اس طرح کے سوالات اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور پہلے ہم نے آپ کے سامنے واضح بھی کر دیا ہے اور ہمارا جو اس اسلحے میں موقف ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے لئے بہتر ہی ہے کہ جو عربی زبان کی دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیں ان کو پڑھیں آدمی کو جو بھی چاہیے جو بھی اس کا مطلوبہ مقصد ہے تو اس کے لئے وہ سب سے پہلے تلاش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کوئی دعا منقول ہے کی نہیں کوئی الفاظ منقول ہے کی نہیں اگر ہے اس کو یاد کر لیں اس کا نماز میں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دعا پڑھنا چاہتا ہے تو بعض روایتوں میں اس کی گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تشہد وغیرہ میں جب آخر میں بیٹھے تو جو چاہے دعا کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اب ان الفاظ کا بعض علماء یہ مطلب بتاتے ہیں کہ جو چاہے دعا کریں مطلب اس موقع پر جو دعایں ثابت ہیں ان میں سے جو چاہے چن کے دعا کریں یعنی جو دعا معصورہ ہیں ثابت ہیں ان میں سے کچھ انتخاب کر کے پڑھیں جبکہ دوسرے علماء کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے بھی دعائیں کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے من کے معافق اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکتا ہے اور یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس حدیث کو عام رکھا جائے البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی دعا ملی جائے تو بہت اچھی بات ہے اس کو یاد کریں لیکن اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے والا کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے جائز خواہش ہے اور اس کے تعلق سے کوئی معصورہ دعا اس کے سامنے نہیں ہے اور نماز میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو میرے خاصے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ نماز میں مانگ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو اس کے اجازت دی ہے تو ان کی زبان عربی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں اپنے من کی بات رکھیں گے لیکن ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے یا سارے لوگ ہمارے یہاں عربی نہیں جانتے اس لئے وہ اپنے من کی بات یا اپنے دل کی بات عربی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں جانتا ہے بلکہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس اس لئے میں بہت زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ دعائے معصورہ ہی کا الزام کر رہے ہیں اچھی بات ہے ان کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی اپنے من کی بات اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے اپنی زبان میں ہم اسے منع نہیں کرتے کیونکہ حدیث میں یہ بات عام ہے اس کو شامل ہے بہت ہی واضح اور کیلئر ایسی نص نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں یعنی غیر عربی میں دعا نہیں کر سکتا جب حدیث میں کہ جو چاہے دعا کر سکتے جن کی عربی زبان ہوں عربی میں کہیں گے اور جن کی زبان عربی میں نئی عزائی سے بات ہے کہ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں گے اور جن کی زبان عربی ہے وہ اپنی طرف سے کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پسند سے اپنی مرضی سے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ حق ہم کیوں چھین سکتے ہیں ان سے جن کی زبان عربی نہیں ہے یعنی ان کے دلوں کے ارادوں پر ہم پہرہ کیوں بٹھا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں جائز کوئی خواہش ہے تو اپنے الفاظ میں اللہ کو مخاطب کرنا چاہتے اللہ سے بات کرنا چاہتے تو ہم کیوں ان کو منع کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نظر میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی اپنے علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے آپ ان سے بات کریں سب کی بات سنیں جو بات مناسب لگے آپ کو سب سے مضبوط لگے آپ اس پر عمل کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو کی شکل میں کوئی سوالات تھے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم حرمت اللہ علیہ وقت شیخ میں اتر پردیش کے علیگر سے بولنا ہوں میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کی نماز جھوٹی ہو نیند کی وجہ سے مطلب یہ فجر کے لیے ہی ہے اور راتوں میں نیند نہ آتی ہو نیند کی شدت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے نماز سے یہ قضا ہو جاتی ہو بیچ بیچ میں اقصہ کر کے تو اس کے لیے کوئی یہ کلمات اللہ کے رسول نے بتائے ہو جیسے اور صحابیوں کو اپنی اپنی پریشانیہ لے کر کے آتی تھی تو آپ بتا دیں تو کوئی مخصوص اس کے لیے بھی کچھ بتایا گیا کہ میں دعا مانگتا تھا اس چیز کے لیے تو دل میں یہ بات اتنی ہے اس چیز کے لیے کچھ یہ پتا کر رہا ہوں کہ کوئی دعا کوئی چیز آپ کوئی عمل تو یہ بتائے ہو تو یہ میرا سوال تو اسلام علیکم ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ نید نہیں آتی ہے رات میں تو نماز چھوڑ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آئے تھے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی پریشانی ذکر کی اور آپ نے اس کا کوئی حل بتایا ہے کوئی دعا کوئی وظیفہ بتایا ہے یہ ہمارے بھائی پوٹنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ رات میں نید نہیں آتی ہے تو میرے خواہ سے جو رات بھر نہیں سوتا ہے ایسا تو نہیں کہ وہ دن میں بھی نہیں سوتا ہے وہ دن میں سوتا ہوگا یہ تو شاید ممکن نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹہ کوئی سوئے ہی نہ اگر کوئی رات میں نہیں سوتا تو دن میں سوتا ہوگا کوئی دن میں نہیں سوتا تو رات میں سوتا ہوگا تو اصل جو مسئلہ ہے وہ ہمارے خواہ سے ٹائمنگ کا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کو رات میں نیند آتی ہے یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں آز تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ رات میں نہیں سوتے ہیں اور وہ کوئی بیماری کے شکار نہیں ہیں بلکہ وہ عادت سے مجبور ہیں اس کا جو حل آپ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حل کوئی وظیفے کے شکل میں نہیں بتایا ہے بلکہ ایک بڑا ہی تاقیدی حکم دیا ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جانا چاہیے اگر بہت زیادہ ضروری نہ ہو خاص طور سے کوئی علمی کام کر رہا ہے اس کو اگر ضرورت ہے تو علماء عامتوں سے رات میں پڑھا کرتے تھے لکھا کرتے تھے تو اگر کسی کو ایسی کوئی بہت عشد ضرورت نہیں ہے تو اسے عشاء کے بعد فوراں سو جانا چاہیے یہی ہے علاج اس بیماری کے حال جسے آپ کریں باقی یہ کہنا کہ ہم کو نیند نہیں آتی یہ تو سب کا معاملہ ہے تو اکثر لوگ کا معاملہ ہے رات رات بن نہیں سوتے دن میں سوتے تو جن کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں اگر وہ دن میں سو رہے ہیں تو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر ان کو نیند نہیں آتی تو یہ ایک پرابلم ہو سکتی لیکن اگر وہ دن میں سو رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ کیا ہے اپنی روٹین اور اپنی جو عادت ہے اس کو چینج کریں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیشارہ غریب ہو پریشان ہو اور نائٹ ڈیوٹی اس کو کرنا پڑتا ہو رات میں اس کو ڈیوٹی کرنا پڑتا ہو تو کیا کر سکتے ہیں اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک روایت دی ملتی ہے صرف ایک روایت ملتی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسے نے یہ پریشانی رکھی آپ نے کوئی حل بتایا تو دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نماز میں سو جاتے ہوں نہ 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 ایسا سوچ بھی نہیں سکتے صحابہ کرام بڑی پابندی سے نماز پڑتے تھے نماز چھوڑنا اور نماز سے سو جانا تو بہت دور کی بات ہے صحابہ کرام کی رکت چھوٹ جاتی ہو تقبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہو اس سلسلے میں بھی روایتیں نہیں ملتی ہیں اسی لئے ایک جو مسئلہ ہمارے یہاں اٹھتا ہے رکو میں اگر شامل ہو گئی تو رکت ہوگی کی نہیں ہوگی اس کے بارے میں دیکھیں اختلاف ہے کی نہیں کیوں اختلاف ہے کیونکہ یہ واقعات نبی کے دور میں بار بار نہیں پیش آتے تھے اگر بار بار ایسا پیش آتا یہ معاملہ عام ہوتا کہ بہت سارے صحابی رکو میں آکے مل رہے ہیں تو یہ بات بڑی معروف ہو جاتی کہ اس کا کیا حکم ہے وہ لے دیکھیں ایک واقعہ ہے ایک دو واقعہ بہت چند واقعہ ہیں صحابہ کرام کے رکو میں ملنے سے مطلب اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مسجد میں ایک بار جماعت ہو جائے تو دوسری بار جماعت بنا سکتے کی نہیں تو اس میں بھی امت کا اختلاف ہے کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حیات میں صرف دو واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت چھڑ گئی اور دوبارہ جماعت بنانے سے مطلب صرف دو واقعہ ملتا ہے اس لئے اختلاف ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی پریشانی لائے ہوں تو بھائی یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے صحابہ کرام بین اوز بلہ اسے رہوں گے ایسا ممکن نہیں ہے صحابہ کرام بہت بڑی ہستیاں تھی ان کے بارے میں ایسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پرابلم ان کو ہو سکتی ہے ہاں ایک صحابی کا مسئلہ آتا ہے میں پوری روایت آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا لیکن یاد رہے کہ اس روایت کے صحت پر بھی سب کا اتفاق نہیں ہے بعض علمان اس کو ضعیب بھی کہا ہے بعض علمان اس کو صحیح کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی نے شکایت کے کئی شکایتیں کی تھی انہی میں سے ایک یہ تھی کہ یہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں یعنی وقت پہ نہیں اٹھ پاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی ایک وجہ بتائی اور اس وجہ کی تشریح میں علماء کا اختلاف انہی میں سے ایک قولی بھی ہے کہ وہ رات میں پانی بھرتے تھے اور رات میں کچھ کام کرتے تھے ان کی ایک ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اور پھر وہ نہیں اٹھ پاتے تھے تو کوئی مجبوری تھی ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ تھا کچھ عارضی طور پر وہ اٹھ نہیں پاتے تھے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو کوئی بیماری تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جب تمہاری نید کھلے اس وقت تم نماز پڑھ لینا پورے صحابہ میں صرف یہ ایک واقعہ ملتا ہے اور آپ سے سرم نے ان کا جواب سننے کے بعد کہا تھا کہ جب تمہاری نید کھلے تم نماز پڑھ لینا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا نہ کسی صحابی کے تعلق سے ملتا ہے کوئی وظیفہ کوئی دعا بالکل نہیں اصل جو علاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تجویز کیا گیا وہ یہ کہ عشاء بات فوراں سو جائے لیکن یہ صحابی کا جو واقعہ ہے غالباً ان کا مسئلہ معاش سے جڑا ہوگا کچھ ایسا مسئلہ رہا ہوگا کہ رات میں ان کو کام کرنا پڑتا ہوگیا کوئی بات ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونے کے لئے نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ جب تمہاری نید کھلے تو تم موٹ جائے کرو تو یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی آدمی اگر وہ نماز میں سو گیا اور بیدار ہو تو یہ نہ سوچے کہ یہ تو ہماری عادت بن گئی ہے اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ عادت بنا لیں اصل وقت میں سو جائیں اور بعد میں نماز پڑھیں لیکن کسی کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے ایک آدمی اپنی زندگی میں یہ لازم کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نماز نہیں چھوڑوں گا چاہے سو جائے چاہے بھول جائے کچھ بھی جب بھی آدھائے روج کی جو پانچ کی نمازیں وہ پڑھیں تو اگر وہ یہ لازم کر لے فرض تو ہے ہی لیکن وہ خود سے فرض کر لے عملا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا کچھ بھی ہو جائے وہ بھول جائے نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی کچھ نہیں لیکن وہ جو اس کی ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے وہ پورا کرے اگر اس نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا پانچ وقت کی نمازوں کا تو پھر وہ آہستہ آہستہ ترتیب بھی بن جائے گی وقت بھی بن سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر آدمی نماز چھوڑتا رہے گا تو پھر بہانے دھوٹا رہے گا میں وقت پہ نہیں آیا پایا اس لیے چھوڑ دیا یہ ہو گیا اس لیے نہیں نماز ترک نہیں کرنا نماز کسی بھی حالت میں ترک کرنا ہے نہیں اس کو چھوڑنا ہی نہیں پانچ وقت نماز پانچ نماز گرتے پڑتے کیسے بھی آگے پیچھے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر آپ نے پانچ وقت نمازوں کو لازم پکڑ لیا تو آہستہ آہستہ ساری ترتیب درست ہو سکتی ہے تو برحال یہ سونے کا جو مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو برحال واقعی ایسا کچھ ہے تو یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کی نید کھلے تو ان کو نماز پڑھنا چاہیے لیکن برحال کوئی بیماری پالگی نہیں رکھنا چاہیے یا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور یہ فجر کی نماز جو بڑی بارکت نماز ہے اس میں مستقل محروم ہونا بہت بڑی محرومی ہے اس لیے ان کو اس مسئلہ سے نکلنے کی کوشش کرنے چاہیے کوئی بھی سرٹیفکٹ نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے سوتے رہیں اور جب مزید نماز پڑھتے رہیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے بس جو نبی کا نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ شباد فرم سو جائیں تو انشاءاللہ نید کھلے گی آپ نماز پڑھیں گے اور کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے جب آپ کی نید کھلے اس وقت آپ نماز پڑھ لیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ معبود عالم یہ نام رکھا جا سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں معبود تو اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے تو معبود عالم یعنی دنیا کا معبود تو کسی انسان کو یہ کہنا یہ دنیا کا معبود ہے یہ مناسب نہیں تو اس کا معنی آپ سمجھیں معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے معبود تو عبد المعبود نام رکھنا چاہیے معبود کا بندہ معبود کا بندہ لیکن معبود عالم دنیا کا معبود اور وہ کسی انسان کا نام رکھتے ہیں تو یہ نام مناسب نہیں ہے امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے لیکن یہ سوالات دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بار فریاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیلنا چاہتے ہیں ان کی جوابات معلوم پرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس سے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں بھیل سکتے ہیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین حضرات سے ہمارے گزارشی ہوتی ہے کہ وہ تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات بھیلیں یا اپنے کسی میل رشدار سے سوال ہکار کر کے ہم کو بھیجیں ہم کوشی کریں گے ان کے جوابات دیں آپ کا سوال مختصر ہو با مقصد ہو اور سوال کے ساتھ آپ اپنا تعارب بھی دینے کی کوشی کریں گے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ سوالات ہم کو بھیجیے ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں سوال ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی صبح کے اذکار پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد بھی صبح کے اذکار پڑھ سکتے ہیں اگر ہاں تو سورج ڈھلنے کے بعد کب تک پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جو اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار اس کے تعلق سے غالباً آپ سوال کر رہے ہیں تو ان کے پڑھنے کے تین اوقات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں تو دیکھیں اس میں جو سب سے افضل وقت ہے وہ ہے فجر سے لے کر طلوع شمج تک اور اس کی دلیل سنہ نبی دعوت کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 3666 یہ سنہ نبی دعوت کی حدیث ہے اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ فجر سے لے کر طلوع شمج کی 20 کا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے اگر یہ وقت نکل گیا تو بھی ذکر و اذکار کا وقت ہے یعنی صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو وقت ہے وہ ہے طلوع شمج سے لے کر زہر تک اس وقت کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے سنہ نبی دعوت کی ایک دوسری حدیث میں حدیث نمبر 1503 تو اس میں کیا ہے اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ طلوع شمج سے لے کر زہر تک پڑھ سکتے ہیں ایک تیسرا قول ہے اب اس پر کوئی واضح قرآن کی آیت یا حدیث تو ہم کو نہیں مل سکی لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زہر تک بھی نہ پڑھ سکے ذکر و اذکار نہ کر سکے تو وہ زہر سے لے کر شام تک پڑھ سکتا ہے یعنی یہ سمجھ لیجئے وہ قضا کر رہا ہے تو یہ بھی علماء کا کہنا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر ذکر و اذکار آپ کو کرنا ہے تو پورا دن آپ کے لئے پوری رات آپ کے لئے البتہ اس کے اوقات میں یہ تقسیم ہو سکتی ہے کون افضل وقت ہے کون مفضل وقت ہے لیکن اگر آپ کو ذکر و اذکار کرنا ہے تو خود کو اس کا پابند بنائیے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کیجئے اگر اول وقت چھوڑ گیا تو بعد میں پڑھئے یا شام کو پڑھئے لیکن اسے چھوڑیے پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں برائے کرم رہنمائی کریں تو وسوسے بہت آتے ہیں رہنمائی کریں بھئی آپ پانچت کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں اور اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار کی پابند نہیں کریں نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں اس میں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ دو صورتیں ہر نماز کے بعد لازمی پڑھیں اس میں بہت ساری چیزوں سے نجات کی دعا ہے آپ کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیں یہ جو معوذت ہیں جن صورتوں کو کہا جاتا ہے اس میں آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں یہ جو شیطان کا وسوسہ تھا اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ کوئی حاسد ہے اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں شیطان انسان آپ کا دشمن آپ کا مخالف جتنے لوگ سب سے آپ کی حفاظت ہوگی اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں ذکراز کار کریں صبح و شام کی دعا پڑھیں تو آپ نے کہا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں برائے کرم رہنمائی کریں تو بھائی سب سے پہلی چیز ہے پانچ وقت کی نماز نماز چھوڑ کے تو کوئی دعا اور کوئی بھی نسخہ آپ کے لئے کارگر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں سب سے اولین ذمہ داری نماز کی اگر دل کا معاملہ ہے کسی کو دکت ہے دل کے معاملے میں وسوسے آتے ہیں تو ہم نماز چھوڑ کے کوئی اور نسخہ اس کو بتائیں کہ یہ کرو دل مطمئن مگر وسوسے ختم ہن جائیں گے نہیں اولین ذمہ داری پانچ وقت کی نماز ہے پانچ وقت کی نماز مطلب سونن بھی اس کے ساتھ شامل ہے اس کے بعد جو نماز کے بعد جو اسکار ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہوں اور تیسے نمبر پر جو صبح و شام کے اسکار ہیں وہ پڑھیں اور سب سے ان تمام اسکار میں سب سے اہم ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن مجید کی تلاوت دل مطمئن ہوگا اور دلوں کے حفاظ ہوگی یہ چند چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ دل کو اتمن ہوگا باقی کوئی ایسا اگر وظیفے کی امید آپ رکھتے ہوں آپ کچھ بھی بولو کوئی نے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں گے یہ سو بار پڑھو تین سو بار پڑھو تو بھئی آپ ہم سے ایسے جوابات کی توقعوں نہ رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ ثابت ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا باقی ایسے بجرگوں کے فلان کے تجربات ہم آپ کو اٹھا اٹھا کے دیں یہ ممکن نہیں ہے اس اسٹیس سے اس طرح کے جوابات آپ کو نہیں مل سکتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآنی آیات یا یہ دعا یہ کوئی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں کہ آدمی تجربہ کرے اور دیکھیں اس سے یہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے تو پڑیا بنا کے باندھ کے دے دے کہ دکھو اس سے یہ ٹھیک ہو گیا یہی لوگ کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کو لے کے کہیں پڑھا ٹھیک ہو گیا تو بولا کہ مجرب دعا ہے مجرب وظیفہ ہے تو یہ کوئی جڑی بوٹی نہیں کہ مجرب کا لیبل لگا کے سب کو باٹتے پھرو تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اگر دل کی وصفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھئے قرآن پڑھئے ذکرازکار کیجئے صبح و شام کی دعائیں پڑھئے انشاءاللہ یہ افاقہ ہوگا اور یہ معاملہ ختم ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے اگر ہم آٹھ گھنٹے کی نوکری میں کام ختم کر کے فارغ وقت پر قرآن پڑھیں یا پرسنل کال کریں کیا یہ جائز ہے شاید آپ کہیں آفیس اگرہ میں جواب کرتے ہیں اور آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو اس ڈیوٹی میں آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اب بیڑھ کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کو کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کر سکتے کی نہیں تو بھائی یہ ہم سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں جہاں آپ کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے وہاں ان سے پوچھئے ان سے بات کیجئے کہ بھئی آٹھ گھنٹہ آپ کے ہاں ڈیوٹی ہے ہم نے اپنا کام ختم کر لیا اب جو وقت بچتا ہے اس میں ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نمال پڑھنا چاہتے ہیں ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں یا کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیا ایلاؤ کرتے ہیں تو جیسا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو وہ ایسا آپ کریں گے ہم یہاں سے تھوڑی ایلاؤ کر سکتے ہیں آپ یہ کریں وہ کریں اگر آفس نے آپ کو پابند کر کے رکھا آپ کال پہ بات نہیں کر سکتے آٹھ گھنٹے کا جو ڈیوٹی ٹائم ہے اس میں آپ فن نہیں استعمال کر سکتے تو ہم کیسے کہے دیں گے کہ آپ فن کا استعمال کریں تو بھائی شرانت کوئی چیز جائز اس کا مطلب نہیں ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو اب وہ شریعت کی دلیل لے کے وہاں بھی جا کرنا شروع کر دیں کہ یہ چیز جائز ہم یہاں بھی کریں گے وہاں پہ آپ کے معاہدے کیا آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے وہاں کے اصول ضعبط کیا ہے اس حساب سے آپ کو رہنا ہے گرچہ وہ چیز جائز نہ جائز یہ ایک الگ چیز ہے تو وہاں پہ آپ بات کریں ان سے پوچھیں کہ ہم یہ کر سکتے کی نہیں اور یہ چیزیں جائز ہیں کر سکتے ہیں آپ لیکن ان کی پرمیشن ضروری ہے وہاں کی اجازت ضرور ہے جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے آگے کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ کسی کھیل کا نام لکھا ہے اور کہا ہے کہ کھیلنا کیسا ہے تو مجھے نہیں معلوم یہ کون سا کھیل ہے تو جب مجھے نہیں معلوم میں آپ کو کہاں سے بتا ہوں آپ اس کو معلوم کرنے کے لیے جائیں نویت دیکھیں وہ کھیل کون سا ہے کس طرح کا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان وقت کو جا کے کسی کھیل پر ریسرچ کرنے پر لگا دیں جو مسئلہ مسائل ہیں قرآن و دیس کی باتیں ہیں ان کو پورے طور سے پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے نہیں ہے ہم کہاں سے جائیں گے ریسرچ کرنے تحقیق کرنے یہ کون سا کھیل ہے کس طرح کا ہے اس کو جا کے دیکھیں ہمارے پاس تو کم سے کم اس کے لیے وقت نہیں ہے اگر کسی عالم کے پاس اس کا وقت ہے جانکاری آپ اس سے کونٹرٹ کریں ہم ان کھیل پر کوئی تحقیق کوئی ریسرچ آپ کو نہیں دے سکتے البتہ آپ کو اصولی طور پر اتنا بتا سکتے ہیں کہ جس کھیل سے کوئی فائدہ نہ ہو لایانی قسم کا ہو نہ آپ کے جسم کو کوئی فائدہ ہے نہ اور کسی طرح سے آپ کو کوئی مفاد ہے تو اس میں اپنا وقت نہیں جائے کنانچہ یہ ایک مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں سوال ہے کہ زید کے والد نے زید کو بتائے بغیر بینک سے لون لیا اب زید کو معلوم ہو گیا تو کیا زید یا اس کی بہن اپنی زکاة کی رقم سے اپنے والد کا لون ادا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو سوال ہے نا یہ صرف آپ کا نہیں ہے میرا کم سے کم تجربہ یہ ہے کہ یہ ہر ہفتے میں ہر مہنے میں دو تین سوالات آتے ہیں اب یہاں پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زکاة کے رقم سے لون ادا کرو تو آج ہمارے معاشرے میں اکثر گھر والے لون لے کے بیٹھے ہیں بینک سے اور اگر یہ آپشن دے دیا جائے کہ زکاة سے یہ لون ادا کرو تو شاید قوم کی پوری زکاة تینی لوگ کے خاتے میں چلے جائے گی ہر شدار اپنے ایسے لوگوں کو زکاة دے دے کے لون ادا کرے گا ایک سودی سیٹم ہے آدمی اس میں فسا ہے تو اس کے لئے زکاة کے مال کو دعوی کیوں لگا رہے ہیں اگر آپ کی زکاة نکلتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ کے پاس سیونگ ہے کیونکہ زکاة سیونگ پر ہے تو یہ جو زید ہے جو اپنے والد کے بارے میں ہمدردی زہر کر رہا ہے کہ میں اپنے والد کے لون کو اس سے ادا کر دوں زکاة سے تو زید کو چاہیے کہ اس کے پاس اس کی زکاة جن پیسوں پر نکل رہی ہے جس دولت پر زکاة نکل رہی ہے نجات دلائے اور جو زکاة نکل رہا ہے وہ کسی غریب کو دے کسی فقیر کو دے باپ کی ہلپ کرنی ہے باپ کی مدد کرنی ہے تو زکاة جن پیسوں پر آئی ہے ان پیسوں کو اٹھا کے باپ کو دے دے اگر واقعی وہ باپ کا ہمدرد ہے لیکن یہ زکاة جو غریبوں کا حق ہے اور اس سے آپ جو ہے سودھخوروں کی مدد کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے جو غریب کا ہے کہ غریب کو دیجئے اور آپ کے اببہ ہیں تو آپ اپنے پوری جمین بیچئے جہداد بیچئے گھر بیچئے ان کو نجات دیجئے لیکن اگر آپ کے پاس سیونگ ہے اور سیونگ ہے تب ہی تو زکاة نکل لئی ہے تو زکاة دیجئے غریب کو جو سیونگ ہے وہ دیجئے اپنے باپ کو اور اس سے نجات دلائیے لیکن زکاة آپ ان کو منت دیجئے کیونکہ آپ کے پاس سیونگ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کیونکہ وہ زکاة نہیں دیں گے تو باقی پیسہ ہے نہیں پیسہ ہے اس پر زکاة نکلی زکاة نے غریب کو جو سیونگ ہے اسے دیں اپنے والد صاحب کو ان کو اس سے نجات دلائیں امید کی جواب کے لئے واضح ہو گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا پرابلم ہے ایسے حالات میں اسلام کیا کہتا ہے یہ کوئی بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا تو اسلام کیا کہتا ہے تو دیکھیں ایسی بیماریاں ہیں آپ اس کا علاج کرائے کوئی میڈیکل پرابلم ہے دیکھیں پوری کوشش کریں علاج کرائے مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو بھی اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اسے الگ ہو جائیں عورت کی مرضی اصل میں اس کا ڈیسیزن کیا ہے جو آپ کی بیوی ہے کیا وہ آپ کی اس کمزوری کی بوجود آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اگر اس کو منظور ہے تو نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے ساتھ رہیں لیکن اگر اس کو منظور نہیں ہے اور وہ اپنی لئے خطرہ سمجھ رہی ہے وہ ان حالات میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا اس کو نہیں پتا تھا اور وہ یہ راج جاننے کے بعد آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بہرحال اسے شرافت کے ساتھ الگ کر دینا چاہیے لیکن اگر دونوں کا سمجھ ہوتا ہو اور دونوں رہنا چاہتے ہیں تو قرآن وردیس کے ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ باقادہ حکم ہو کہ ایسے دو جوڑے نہیں بن سکتے ایسے لوگ شادی نہیں کر سکتے ایسا کچھ ہے نہیں اس لئے اگر دونوں راضی ہیں تو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور یہ شاید کوئی میڈیکل مسئلہ ہوگا ان کو علاج کرنا چاہیے انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اگلا سوال ہے نام رکھائی کے لڈو کھانا کیسا ہے نام رکھائی کا لڈو میں تو پہلی بار سننا ہوں آپ کے ذریعے ہم لوگ کیاں بھی نام رکھے جاتے ہیں کہیں کوئی لڈوڈو نہیں کھاتا تو ایسے ہی کسی کہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے خوشی میں کچھ لوگوں کو لڈوڈو بار دیا تو کوئی مسئلہ نہیں خوشی کا اظہر کر رہا ہے لیکن اگر کہیں باقیدہ ایسی کوئی رسم بن گئی ہو جس کو لازم قرار دے دیا گیا ہو اور بچے کا جیسے نام رکھا جاتا ہو اس وقت خصوصی طور پر کچھ کیا جاتا رہا ہو تو بہرحال یہ رسم ختم کرنا چاہیے یہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں ایسے کوئی تعلیم نہیں ہے کہ نام رکھائی کوئی لڈو ہوتا ہے تو اگر یہ رسم بن چکی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے رسم نہیں بنی ہے ایسے کبھی کبھار کسی نے کھلا دیا تو اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو خاص نماز کے بعد دعا مانگنے سے متعلق نہ تو کوئی قرآن کی آیت ہے نہ اللہ کے نبی سسم کی حدیث ہے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بات کر رہے ہیں نفس دعا کے تعلق سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا کریں بگر ہاتھ اٹھائے بھی نماز کے بعد دعا کریں خصوصی طور پر ایسی کوئی حدیث موجود نہیں سنن ترمیزی کی جو ایک روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے جس میں یہ ہے کہ دوبراسلوات کے لفظ ہے جس میں یہ ہے کہ نماز کے بعد جس میں یہ ہے کہ نماز کے اخیر کا جو وقت ہے یا نماز کے بعد کا جو وقت جو کچھ لوگوں کو ایسا بھی ترجمہ کرتے ہیں وہ دعا کی قبلیت کے عوقات میں سے اس طرح کی جروایتیں وہ ضعیف ہیں صحیح حدیث سے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تو دور کی بات ہے دعا کرنا بھی ثابت نہیں ہے صرف استغفراللہ کہنا ثابت ہے جو ایک دعا ہے اپنے اندر لیکن استغفراللہ میں بھی دعا سے زیادہ ذکر کا پہلو ہے اور شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفراللہ بھی اصل میں عام دعا نہیں ہے بلکہ وہ نماز میں اگر کوئی کوتائی بھی کچھ ہوا تو اس سے استغفار مقصود ہے تو اس کے علاوہ استغفراللہ کے علاوہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہیں کہ نماز کے بعد یہ کرنا ثابت ہے اور شیخ اسلام علیہ وآلہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دعا کا اصل محل نماز سلام فیرنے سے پہلے کا جو وقت وہ دعا کی اصل جگہ ہے اور اللہ کے نبی اسے میں بقعدہ حکم دے کے رکھا ہے کہ یہ جو نماز کا آخری وقت ہے یعنی جو تشہد کا وقت ہے اس میں آپ دعا کرو دعا سکھایا بھی ہے بلکہ بعض وعاتوں میں تو یہ بھی کہا کہ جو چاہے دعا کرو تو آل سلام کی بقعدہ واضح حدیث ہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں دعا کرنا چاہے لیکن افسوس ہے کہ آج ہم وہ موقع چھوڑ کر سلام فیرنے کے بعد اس میں ہم دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوال ہو رہا ہے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے بے گئر ہاتھ اٹھا کر بھی اس ٹائم دعا کرنے کے تعلق سے کونسی آیت ہے وہ ذکر کا وقت ہے اذکار پڑھیں آپ وہاں پہ فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ پڑھیں قلعذر بالفلق ہے قلعذر بالناس ہے اور بھی کئی اذکار ہیں اس میں دعا نہیں ہے دعا کے تعلق سے جو الفاظ ہیں وہ اصل میں نماز کے اندر ہیں سلام فیرنے سے اندر ہے یہ بہت سارے چارٹ میں لکھا رہتا ہے نماز کے بعد کے اذکار دعا وہ اصل میں نماز کے اندر کی دعا ہے سلام فیرنے سے پہلے جس روایت میں آیا ہے کہ سلام فیرنے کے بعد اس کو پڑھا جائے وہ روایت ضعیف ہے اور جس روایت میں آیا ہے کہ نماز کے اندر فِسَّلَاة وہ روایت سے ہے تو نماز کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھائی یہ سوال چھوڑیں پہلے یہ سوچیں اور یہ جانیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کا وقت ہے کی نہیں کوئی خصوصی فضلت ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کو دعا کے لئے خاص کرنا یہ درست ہی نہیں ہے چاہے ہاتھ اٹھا کر چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کر ہاں یہ دعاوں کے لئے ایک عام وقت میں کبھی بھی دعا کرنے کی اجازت ہے اس لئے اگر ایک آدمی اس کو عادت نہ بنائے اور کبھی کبھار جیسے وہ کبھی صبح دعا کرتا ہے کبھی دوپر میں کر لیتا ہے کبھی شام کر لیتا ہے تو ایسے کسی موقع پر نماز کے بعد بھی بڑھ گیا دعا کرنے کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں چاہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کیلئے بڑھ گیا یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کیلئے بڑھ گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انفرادی طور پر بڑھ گیا یا کبھی کوئی ایسا موقع ہے کوئی مصیبت آئی نماز کے بعد سب لوگ اعلان کر کے سب لوگ ساتھ میں دعا کرنے لئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کبھی کبھار وہ وقت نہیں ہے دعا کا اور اگر کوئی اس کو دعا کا خصوصی وقت نہ جانے نماز سے اس کا کوئی تعلق نہ جوڑے ایسے ہی اتفاقا کوئی شخص انفرادی طور پر یا استعمائی طور پر ہاتھ اٹھا کے یا بگر ہاتھ اٹھا کے کسی طرح بھی دعا کرنا چاہیے دعا کر سکتا ہے لیکن یہ معمول بنانا اور اس کی عادت بنانا اور سب سے بڑی بات یہ تصور اور یہ ذہن رکھنا کہ اس وقت دعا کرنے کا فائدہ زیادہ ہے اس میں ثواب زیادہ ہے اس کی قبولیہ زیادہ ہے یہ غلط بات ہے بلکہ صحیح بات کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث تو یہ بتا رہے ہیں کہ سلام فیرنی کا جو وقت ہے وہ دعا کرنے کا محال ہے اس میں حکم اللہ کے نبی کا یہ دعا کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں دعا کرنا چاہیے وہ سب چھوڑ کے ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میں نے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا مجھے بہت پشتاوا ہے میں اپنے شعور سے خلا لینا چاہتی ہوں اور وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن خلا کے لیے راضی نہیں ہوں گا ایسے میں کیا کیا جائے گا یہ غالباً کسی بہن کا سوال ہے تو سب سے پہلے تو میں اس بہن کو اور جیسی تمام بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان چکروں میں نہ پڑیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر کبھی شادی نہ کریں ماں باپ جب تک آپ کی مرضی کے ساتھ شامل نہ ہو ہمیں نہیں کہتے کہ آپ اپنی مرضی نہ رکھیں آپ اپنی مرضی بھی رکھیں لیکن ساتھ میں ماں باپ کی مرضی بھی شامل کریں تو آپ کا اور ماں باپ کا جہاں اتفاق ہو جائیں وہاں شادی کریں لیکن ماں باپ سے بغاوت کر کے شادی نہ کریں کیونکہ اکثر ایسے شادیوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو پڑھنے کو مل رہا ہے یہ ایک کیس نہیں ہے اکثر ایسے کیسز میں یہی ہوتا ہے جو لوگ بھی اپنے ماں باپ سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں یاد رہے کہ ایسے شخص کے ساتھ میں اس کی ذرہ برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہوتا وہ زندگی بھر اس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے جس عورت کا مئی کے سے کنیکشن نہ ہو اس عورت کے لیے شہر کے دل میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کسی سے اپنا احترام چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں تو آپ کی شخصیت ہونی چاہیے آپ کے اندر وزن ہونا چاہیے جب تک آپ کے اندر وزن نہیں ہے مضبوطی نہیں ہے کون آپ کی عزت کرے گا آدمی یا عورت ہو تو ایک عورت اپنے ماں باپ سے جھگڑا کر کے آئی ہے آدمی تو جھگڑا نہیں کرتا کوئی لڑکا تو ماں باپ سے بھاگتا نہیں وہ تو ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا لڑکی کو اپنے ماں باپ سے بزن کر کے لاتا اور زندگی بھر اس کو پریشان کرتا تو یاد رہیں کہ ایسی شادیاں اکثر ٹوٹ جاتی ہیں تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ شادی ویسے بھی درست نہیں ہے یعنی شران بھی درست نہیں ہے باپ ولی ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے یہ شادی ویسے بھی غلط ہے اس کو رینو کرنا چاہیے اور آگے ہے کہ اپنے شوہر سے خولہ لینا چاہتی ہوں اور وہ مجھے دھمکی دیرہ میں مر جاؤں گا خولہ کے لئے راضی نہیں ہوں گا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں پہلے بھی آپ بار بار اس اسٹیس سے یہ بات رکھی جا چکی ہے کہ جس طرح سے مرد اگر طلاق دینا چاہے تو عورت نہیں بول سکتی میں تمہارا طلاق نہیں لیتی میں طلاق لینے پہ کبھی راضی نہیں ہوں گی ٹھیک اسی طرح سے اگر عورت خولہ لینا چاہے تو شوہر کبھی نہیں بول سکتا کہ میں تمہیں خولہ دینے پہ راضی نہیں ہوں اگر وہ شرافت کے ساتھ خولہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دے رہا ہے تو قاضی بیچ میں مداخلت کرے گا اور اس کی بیوی کو الگ کر دے گا تو یہ یاد رکھیں کہ عورت اگر خولہ لینا چاہتی ہے تو شوہر سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی ہے بلکہ وہ اپنا ایک ڈیسیزن اور اپنا ایک حق استعمال کر رہی ہے اپنا ایک فیصلہ لے رہی ہے اور یہ فیصلہ شوہر کو ماننا ہی ماننا ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں یہ نہیں مانتا تو وہ چلاتا رہے اس کے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جیسے اگر یہ شوہر کہے اپنی بیوی کو کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اب بیوی چلاتی رہے میں طلاق نہیں لیتی میں طلاق نہیں لیتی تو کیا یہ کہہ دینا سے طلاق نہیں پڑے گی طلاق پڑے گی ایسے ہی بیوی کہہ دیں میں تیرے ساتھ نہیں رہتی مجھے خلا چاہیے اور قاضی کو بیچ میں لے آئے تو یہ شوہر چلاتا رہے چلاتا رہے چلاتا رہے میں خلا نہیں دیتا اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا قاضی فیصلہ کر دے گا اور یہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی ناظرین اب وقت ختم ہو رہا ہے اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آپ حضرات بھی اگر اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرما لیں اور اس پر ویڈیو آرڈیو یا تحریر میں اپنے سوالات بھیجیں ہم کوشی کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات نئے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی